بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بادشاہ بابل کا حاکم تھا اس کا نام و نصب یہ ہے نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نو علیہ السلام حضرت مجاہد کا کول ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نمرود بن فاتح بن عابر بن سولے بن عرفشز بن سام بن نو علیہ السلام چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حکومت اور بادشاہی پوری دنیا پر تھی یہ نمرود ان میں سے ایک تھا ان چار بادشاہوں میں دو دو مسلمان تھے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذلکرنین اور دو کافر ان میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس نمرود نے چار سو سال حکومت کی ہے یہ بڑا ظالم و جابر سرکش تھا دنیا اور اس کی اسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کا مد نظر اور مہور تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بھلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس نے دو آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا کویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی بلکہ یہ دوکہ اور اصل بحث سے باغنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روز مرہ کے مشاہدات اور ہیمانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے سہنے و خالق کے وجود پر دلیل کی تھی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعوے کے بتلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی جہالت کم اقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا اور اس کا جہل درباریوں کے سامنے فرغرور کا پردہ چاک کیا اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا اللہ تعالی نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے تو اس نے انکار کیا پھر دعوت دی اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تو بھی اپنا لشکر اگٹھا کر نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اگٹھے کر لیے تو اللہ تعالی نے مچھنوں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی بڑی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا تھا اللہ تعالی نے مچھنوں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے ان کی ہڈیاں ہی رہ گئی تھی ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا وہاں پہنچ کر سو سال رائش پذیر رہا اللہ تعالی نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی اس کو اس پوری مدت میں لوئے کی صلاحوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا حتیٰ کہ اس طرح اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا موسیقی